بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جانے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں محمد اسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں پرنٹا انٹرٹینمنٹ یوٹیوب چینل دوستو اللہ کے فضل و کرم سے آج کی ویڈیو کرنے لگیں شروع اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل ایکن کو ساتھ دبا دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو صرف دکھانا تھا بیک سیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹیو ویل جو پیٹر میں لے کے آیا تھا پچھلی دفعہ میں نے آپ کو دکھایا تھا سارا پرسپ جو ہے نا کہ کسی اور کا پیٹر جو ہے نا وہ میں لینے گیا تھا تو وہ لے کے آیا تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ تلایا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے زابردست ٹھیک اچھی طرح چل رہا ہے تو ابھی تاک تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے کیونکہ شکر اللہ پاک کہ بلکل ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی لگا دیا ہے یہ جو چارہ بھیجا ہوا تھا کافی چارہ جو ہے نا وہ خراب ہو چکا تھا خوشک ہو گیا ہے مطلب جڑ سے ہی ختم ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو ابھی اپ کافی چارہ جو ہرہ بھرہ ہو گیا یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کسی ٹائم میں ہی جو ہے نا وہ جواب دے جائے تو ابھی اب دیکھ سکتے ہیں یہ چارہ بھیجا ہوا تھا تقریباً پندرہ دن ہو گیا ہے اس کو پانی نہیں دیا تو اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ تھی تو بلکل جو ہے نا جڑ سے ہی خوشک جو ہے نا وہ جارہ ہونے لگا تھا ٹھیک ہے یہ مکہی بھی جی ہوئی ہے ہم نے ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر بھی ادھر تاک میرے خلپانی ہو گیا ہے تو آگے جو ہے سامنے ایک آف اکڑ جو ہے یہ آگے ہے اس سے آگے تو ابھی ادھر جو ہے نا وہ پانی لگنے گا ہے پانی لگانا ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں جو ہے نا وہ رات گیا تھا جو ہے نا پیٹر چلانا پڑے ٹھیک ہے تو میرا بتانے کا مقصد تھا کہ شاید آپ سوچ رہے ہوں گا کہ پیچھلی ویڈیو میں پیٹر لے کے آیا تھا تو دوبارہ دکھایا نہیں ہے سیٹ اپ دکھایا نہیں ہے کہ چلایا یا نہیں چلایا تو دوستو ابھی آپ ماشاءاللہ سے دیکھ ستاکیں پیٹر بلکل صحیح اچھی طرح سے چل رہا ہے تو ابھی یہ جو ہاف اکڑ ہے یہ اس کو پانی لگانا ہے یہ بھی کافی خوشک ہو گئی ہے زمین ٹھیک ہے اور مکعی بھی جو ہے نا وہ جڑ سی ختم ہو گئی ہے تو چلیں کوئی بات نہیں یہ ہماری قسمت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیٹر کا کافی مسئلہ بنا ہوا ہے انشاءاللہ آن قریب ہی اللہ پاک بہتر کرے گا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سولر پلیٹوں والی جو ہے نا موٹر وہ لگوائیں تو جیسے اللہ پاک کی مرضی ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مشن میں کام جاب ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ہمارا ساتھ جو ہے وہ ضرور دے گا جی تو دوستو یہ مسئلہ مسائل زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اتار چڑھاؤ زندگی میں یہ ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ زندگی میں مسئلہ مسائل نہ ہو تو انسان جو ہے نا وہ اچھی طرح حالات کا اچھی طرح نہیں کر سکتا ہے حالات کا تو یہ انسان کو مضبوط کرتے ہیں ایسے مسئلے جو ہے انسان آگے آنے والے وقت میں حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے انسان ہمیشہ ڈیفنس کرتا ہے تو اگر یہ مسئلے نہ ہوں تو پھر وہ مضبوط نہیں ہو سکتا ہے انسان تو زندگی میں کافی اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ آ چکے ہیں انشاءاللہ ایک ویڈیو دیٹیل میں میں اپنے بارے میں بتاؤں گا سارا ٹھیک ہے شروع سلے کے آج تک جو بھی مسئلے مسائل زندگی میں ہوئے ہیں یا میرا مطلب مشن کیا تھا اور کیا ہو گیا ہے تو تہلے میں میں ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ بھی بتاروں گے انشاءاللہ پوری کمپلیٹ ویڈیو جائے نا وہ اپنی لائف کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا انشاءاللہ آگاہ کروں گا کہ میری زندگی میں کیا ہوا ہے میرے ساتھ تو کرنا کیا چاہتا تھا تو اللہ کی مرضی ہو کیا گیا ہے بارحال کوئی نہیں اللہ پاک کی مرضی ہے میں اپنے حالات پر خوش ہوں اللہ پاک کا لاک لاک شکر ہے تو میں اپنی مطلب بنا جو میں جس حال سے گزر رہا ہوں الحمدللہ میں اللہ پاک کا شکریہ دا کرتا ہوں میں جس حال میں میں خوش ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں کچھ اور کچھ لوگ اور بھی ہیں دنیا میں جو یہ ترسدیں ہیں کہ ہم جیسے زندگی گزاریں تو کیونکہ اگر ہماری خواہش بڑی ہوگی تو ہم اپنے آپ کو غریب سمجھیں گے ٹھیک ہے اگر ہماری خواہش چھوٹی ہوگی نے ضرورت کے مطابق تو ہم امیر ہیں ہم غریب نہیں ہیں ہماری خواہش ہی ہم کو غریب کرتی ہے جو ہم نے بڑی بڑی خواہش ہی اپنی زندگی میں پالی ہوتی ہیں رکھی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ نبو کرنے ہو کرنے ہو فلان خواہشu فلان اور ہم اس تک پہنچ ہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہے ہم غریب ہیں ٹھیک ہے ہم گاڑی نہیں لکھ سکتے تو ہمیں بنفرم محسوس ہوتا ہے کہ ہم غریب ہیں لگ لوگ کتنے عبیر ہیں گاڑی له کے پھر انج وائے کر رہے ہیں تو ہمیں پھر وہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم غریب ہیں بارالرہ ہم غریب نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ہم عائلہ گری بات کرنے کا مقصد تا کہ زندگی نے بہت سکھا دیا ہے بہت کچھ سکھنے کو ملا ہے زندگی سے زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے جیسے اللہ پاک کی مرضی ہو ہونا ویسے ہی ہوتا ہے انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے میرا آج کی ویڈیو کا چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ آپ کو دکھاؤں پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں ہم نے پانی نہیں لگایا تھا چارہ کھیتی بڑی کافی خوشک ہو گئی تھی تقریباً خراب ہونے لگی تھی پیٹر جو میں لے کے آیا تھا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تو وہ سیٹ کیا ہے چلایا ہے آج تو آج ماشاءاللہ پانی لگایا ہوا ہے تو انچہ اللہ رات گیا تک ادھر ہی پانی لگا کے پھر گھر جانا ہے کوشش کریں گے ایک رات گیا تک چلائیں ٹھیک ہے والد جو ہے نا میرے وہ بول رہے تھے کہ آدھی جو ہے نا مطلب ہاں فکڑ ہو جائے گا جب تو بند کر دیں گے ٹھیک ہے ورنہ صبح آ کے پھر آن کے چلا لیں گے لیکن وہ صبح کا جو مسئلہ ہے پھر صبح دیکھا جائے گا لیکن میری کوشش ہے کہ آج جو ہے نا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا نو بجے تک رات گیا نو بجے تک تقریباً کمپلیٹ ہو جائے پھر میں گھر جاؤں تو جیسے اللہ پاک کی مرضی ہے ویسے ہی ہونا ہے اپنی کوشش ہے کہ آج جو ہے نا وہ مطلب نو بجے تک ادھر رہنا ہے اور پوری طرح پانی لگا کے جانا ہے ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا تاکہ میری اصلاف زائی اور میں اس طرح کے اچھی چی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں دعویوں میں یاد رکھے گا آپ نے بہت سارے خیال رکھے گا میری طرف سے دیر سارا پیار اللہ حافظ